بسم اللہ الرحمن الرحیم پی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم کئی سالو سے سنتے آ رہے ہیں لوگ کالی بلی کے بارے میں برا شگون رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بری قسمت کی نشانی ہے اور بعض یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ خوفناکی ہوتا ہے کچھ قوموں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کا راستہ کالی بلی کاٹے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بلی بدروں کی ساتھی ہے کین ہے کہ اگر کالی بلی ان کے جاز پر ہو تو یہ اچھی قسمت کی نشانی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ایک کالی بلی کے بارے میں ہے جو اروقت مالی کے بیٹے کی فوٹو کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور اس کو ٹک ٹکی باندھ کا دیکھتی رہتی آخر یہ ماجرہ کیا تھا یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر آئے چینل پر نئے انہوں والے ناظرین سے ازارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری نکاوشو کا صلاح میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین محترم میکس اور اس کی ماں ایرن انسی خوشی زندگی ازار رہے تھے ان کا شوق تھا کہ وہ کسی نے پالتو جانوار کو گھر میں لائیں اس کے علاوہ میکس جانوار اس سے بہت پیار بھی کرتا تھا میکس کا یہ بھی خیال تھا کہ آئی سکول مکمل ہونے کے بعد وہ گھر چھوڑ دے گا اس کی ماں گھر میں اکیلی اکتا جائے گی اس طرح اس کا گھر چھوڑنے سے پہلے ایک اور جاندار کا ہونا ضروری ہے اگر ایک پالتو جانوار ہو تو اس کے ساتھ ماں مصروف رہیں گی اور ان کے لیے وقت گزارنا آسان ہو جائے گا ایرن بھی راضی ہو گئی کہ جب میکس نیوی چلا جائے گا تو پیچھے وہ بلی کے ساتھ وقت گزار لے گی میکس بہت پرجوش تھا اور کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے کالی بلی گھر میں لائی جس کا نام یوکی تھا میکس نے کالی بلی کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ نیوی میں جانا چاہتا تھا اور ایک سیلر کی طرح اس کا خیال تھا یہ اچھی قسمت لائے گی میکس بلی کو گھر میں اس لیے لائیا کہ وہ ایرن کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے گی تاکہ جب وہ نیوی میں جائے گا تو دونوں کا وقت اچھا گزرے گا مگر جلدی کالی بلی نے میکس کے ساتھ دوستی قائم کر لی اس پر ایرن نے کہا کہ بچپن ہی سے میکس کا جانورو سے ایک خاص تعلق تھا اس وجہ سے یوکی کے ساتھ بھی جلدی دوستی ہو گئی اور یہ اتنی گہری ہو گئی کہ دیکھ کر لگ رہا تھا اب یوکی کا الویدہ کرنا میکس کے لیے آسان نہیں ہوگا آخر کار میکس کی نیوی کے ٹریننگ کیمپ میں جانے کی تاریخ آ گئی اور جلدی اپنی مام ایرن اور فالتو بلی یوکی کو چھوڑ کر جانو ہوگا مگر میکس کے لیے اتنا آسان نہ تھا میکس کے گھر چھوڑتے ہی یوکی کا گھر میں رہنا مشکل ہو گیا وہ اکیلہ پن محسوس کرنے لگی یوکی کے علاوہ میکس کی ماں ایرن بھی اس کو بہت یاد کرنے لگی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی ایرن کا دل جب بہت اداس ہو گیا تو اس نے گھر کے ویڈروم میں تصویر رکھ دی تاکہ وہ گھر میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکے جس کا مطلب تھا کہ ایرن میکس کے چیرے کو دیکھتی رہے گی دوستو ایرن کے ساتھ یہ کالی بلی یوکی بھی میکس کی وجہ سے بہت اداس تھی وہ بھی میکس کی کمی کو محسوس کر رہی تھی پھر ایک دن عجیب و غریب پیش آیا جس کو دیکھ کر ایرن بھی پریشان ہوئی اس نے دیکھا کہ یوکی میکس کی تصویر پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی ایرن نے سوچا کہ اس بے زبانے کیسے اس چھوٹی سی تصویر سے میکس کو پہچان لیا اس کو شک تھا اس لیے ایرن نے ایک تجربہ کیا اس نے میکس کی تصویر کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا تاکہ دیکھ سکے کہ یوکی وہاں بھی جا کر بیٹھے گی اس کو پتا تھا کہ میکس اور یوکی کا تعلق بہت گہرا تھا مگر دوسرے دن جب یوکی نے یہ کام دوبارہ کیا تو ایرن نے پھر تصویر کی جگہ تبدیل کر دی مگر یوکی اسی جگہ جا کر بیٹھی جہاں میکس کی تصویر تھی ایرن نے کہا کہ یوکی تصویر کے سامنے بیٹھ کر میں آؤں میں آؤں کی آوازیں بھی نکالتی تھی اس پر ایرن کو بھی محسوس ہوا کہ یوکی بھی میکس کی کمی کو بہت محسوس کر رہی ہے لیکن میکس کا بھی گھر میں آنے میں بہت وقت باقی تھا اس کے بعد ایرن نے یوکی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ایک ٹریپ کا اتمام کیا تاکہ یوکی اور وہ دونو انجائے کر سکیں اور میکس کی وجہ سے پیدا ہونے والی اداسی کو کم کر سکیں دوستو دوسری طرف میکس بھی پریشان تھا کہ چھ مائنوں کے بعد جب گھر جائے گا تو یوکی اس کو بھول چکی ہوگی تو دوستو جانورو اور انسانوں کے درمیان تلقات بہت گہرے ہیں یہ دانو اگر ایک دوسرے کی زباد سمجھ جائیں تو یہ تلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پر وائد چینل پر نئے انہی والی ناظرین سکزار شاہر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے انہی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنیتا رہے تب تک فی امان اللہ